یوگ پرچارک پرکلپ ہے کیا؟ کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ یہ نوکری کے لیے پرکلپ ہے یہ نوکری کا وشے نہیں ہے نوکری کی یوجنا نہیں ہے یہ سیوہ کا وشے ہے سیوہ کی یوجنا ہے اس کا پرارمب کہاں سے ہوا؟ آپ سب کو پتا ہے 2005 میں پرثم بار پجے سوامی جی مہاراج نے آوان کیا کہ میں اپنے پرتی روپ بنانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جو ویکتی اپنے گھر میں پریوار میں رہتے ہیں اور جو پراتے کال کے دو گھنٹے دیشوہ سماج کے لیے دے سکتے ہیں جو اپنے آس پاس کے گلی محلے میں کالونی میں ویدیلے میں یوگ کی ککشہ لگا سکتے ہیں ایسے ویکتی حریدوار میں آئیں ہم یہاں پر ان کو پورا پرشکشن دیں گے اور پرشکشن دینے کے بعد وہ جہاں پر رہتے ہیں اس کے آس پاس ان کو یوگ کی ککشہ لگانی ہے صبح صبح دو گھنٹے وہ نشلک نیمیت یوگ کی ککشہ لگائیں گے اور بائیس گھنٹے اپنے گھر پریوار ویہاپار کے لیے کام کریں گے اور ان سے ایک سنکلپ اور پوجہ سوامی جی مہاراج نے کروایا کہ وہ اپنی آئے کا ایک سے دس پرتیشت اس سنگٹھن کی سیوہ میں سیوہ کے کارے میں یوگ کے پرچار پرسار میں یوگ کی ککشہ لگانے میں یوگ کے شویر لگانے میں اس کی آہوتی دیں گے اس کو دان کریں گے اور اس مادھیم سے پوجہ سوامی جی مہاراج کے آوان پر لاکھوں یوگ کی ککشہیں پورے دیش میں ستھاپیت کی گئی اور اسی کرم میں جو لوگ جڑے ہیں اس میں سے کچھ ہمارے ایسے بہت سمرپیت مشنری بھاو سے کام کرنے والے بھائی بہن جڑے جو اپنے گھر پریوار کی جمعہ داری کو نروہن کرتے ہوئے اس کام کو کرتے تھے کچھ لوگ جو سامانے پریواروں سے کسان پریواروں سے تھے جو سامانے نوکریوں کرتے تھے جو آٹھ ہزار دس ہزار پانچ ہزار روپے اپنے کسی چھوٹے ویاپار یا نوکری سے کماتے تھے تو ان کے من میں ایک اتکنٹھا ہوتی تھی کہ ہمیں کام تو کرنا ہے ہمارے اوپر گھر پریوار کی جمعہ داری ہے یدی یہ گھر پریوار کی جمعہ داری میں ہمیں اتنا ہی سیوگ مل جائے تو ہم اس یوگ والے کام کو اور آگے لے جانا چاہتے ہیں یوگ والے کام کو اور ارجہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس وشے کو جب پجے سوامی جی مہاراج کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ کے نام سے پہلے پچھلے ورش سے یوگ پرچارکوں کے روپ میں پورے دیش بھر سے جلوں سے چیند کر کے بھائی بہن بلائے ایسے وقتی جو سنگٹھن سے اوت پروت ہیں یوگ جن کی آتما میں بستا ہے اور جو یوگ کے لیے بنے ہیں یوگ کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جن کی پاریوارک مجبوریاں ہیں وہ یوگ کا کام اپنا اور کوئی دوسرا گھر ویاپار نوکری کرتے ہوئے نہیں کر سکتے جن کو تھوڑے سے آرثک سایوگ کی ضرورت ہے جن کو آرثک سوولمبن کی ضرورت ہے مکھلے سے ماندے کی ضرورت ہے تو ایسے وقتیوں کے لیے پجے سوامی جی مہاراج اور شدہ آچارے جی نے یہی یوجنا دی ہے کہ آپ اپنا سمپورن جیون یوگ کے لیے دے دیجئے آپ کے گھر پریوار کی جو نیونتم آوشکتائیں ہیں وہ ان کی پورتی کے لیے آپ کو مکھلے کی اور سے اس یوگ کے پرچار پرسار کے لیے آرثک سوولمبن کے روپ میں پجے سوامی جی مہاراج کے آشروات کے روپ میں آپ کو ماندے دیا جائے گا یہ یوگ پرچارک کا کار ہے نوکری کا کام نہیں ہے یہ مشنری بھاو کا کام ہے آپ اس کا ادیش سمجھ گئے ہوں گے ایسے کارے کرتا ایسے وقتی ایسے سادھک جو سوامی جی مہاراج کو یوگ کو سب کچھ مانتے ہیں اور جن کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اپنے گھر پریوار کے بھرن پوشن کے لیے تھوڑا سا مل جائے تو ہم اپنا پورا جیون یوگ کے لیے لگائیں گے تو اس کے لیے یہ یوگ پرچارک کی یوجنا ہے یوجنا کا وچار اس پرکار سے آیا یوگ پرچارک کون بن سکتا ہے بھائی نوین جی نے بتایا آپ کو جو جلوں سے آئے ہیں ان کو پہلے بھی پتر بھیجا گیا ہے اور پوشن سوامی جی مہاراج کے مخاروین سے بھی اپنے ٹی وی پر سنا ہوگا کہ یوگ پرچارک جو بیس سے چالیس ورش کی اٹھارہ سے چالیس ورش تک کی آئیو کا ہے جو سوست ہے جس کو یوگ آسن پرانیام کا پرارم بھک پورا گیان ہے جو یوگ کی ککشہ میں دوسرے ویکتیوں کو یوگ سکھا سکتا ہے جو خود سوست ہے جو پوشن سوامی جی مہاراج کے بھاؤں سے اوتھ پروت ہے اور جس کو نے یہ سوچ لیا کہ مجھے مشنری بھاؤں سے بھارت ماتا کی سیوہ کرتے ہوئے یوگ کے کام کو آگے بڑھانا ہے یوگ کی ککشہیں لگانی ہیں پوشن سوامی جی مہاراج نے جو نعرہ دیا ہے کہ گاؤں گاؤں جائیں گے گھر گھر جائیں گے سب کو یوگ سکھائیں گے اس کو مورت کرنا چاہتے ہیں ایسے ویکتیوں کو یوگ پرچارک بنانا چاہتے ہیں ایسے ویکتی یوگ پرچارک بن سکتے ہیں یوگ پرچارک کون نہیں بن سکتا یوگ پرچارک کون نہیں بن سکتا مان لیجئے ابھی پورے دیش میں یدھی ہم بات کریں تو لگ بھگ ایک لاکھ سے ادھیک ایسے کارے کرتا ہے ایسے یوگ شکھ ہیں جو سنگٹھن سے جڑے ہیں پانچوں سنگٹھنوں سے پتنجلی یوگ سمیتی بھارت سو بیمان یوگ پرچارک جو کام کرتا ہے وہ ابھی بھی کر رہے ہیں یوگ کی ککشا لگاتے ہیں یوگ کے شیویر لگاتے ہیں ہر پانچ دن بعد نئی ستھان پر جا کر شیویر لگاتے ہیں تو یوگ پرچارک کا جو کام ہے وہ تو وہی کام ہے جو آپ کا اور ہمارا سب کا ہے اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اور پورے دیش میں بہت سے لوگ پہلے سے ہی یوگ کی ککشائیں لگا رہے ہیں یوگ کے شیویر لگا رہے ہیں تو آپ کے مند میں سوال آئے گا کہ کیا سبھی یوگ پرچارک بن سکتے ہیں تو یوگ پرچارک کون بن سکتا ہے یوگ پرچارک کس کے لیے ہے یہ ہم نے چرچا کی یوگ پرچارک جیسے آپ سمرت ہے آپ کوئی ویاپار کرتے ہیں کوئی نوکری کرتے ہیں اور وہاں سے 20,25,30,000 روپے کماتے ہیں تو آپ یوگ پرچارک ہو لیکن آپ کو یوگ پرچارک ماندے والے یوگ پرچارک نہیں ہو بنا ماندے والے سکریے کارے کرتا ہو پونکالک کارے کرتا ہو کیونکہ آپ کے پریوار کا بھرن پوشن وہاں سے ہو رہا ہے یوگ پرچارک تو ہم سب کو ہی کرنا ہے یوگ پرچارک تو وہ وقتی ہیں وہ بھائی ہیں وہ سمرپیت بھائی بہن ہیں جن کو ہم نے آرثک طور پر تھوڑا سا سواولمبن دے دیا اور جن کا پورا جیون پھر یوگ کے پرچارک پرچارک کے لیے ہے آپ کو بھی جا کر یوگ کی ککشہ لگانی ہے آپ میں سے ایسے بہت سے بھائی بہن ہوں گے جنہوں نے 1010 20 20 30 35 5 77 دن کے یوگ کیمپ لگائے ہیں کون کون بھائی بہن ہے جنہوں نے یوگ کے شفر لگائے ہیں یوگ پرچارکوں کو چھوڑ کے جو ابھی یوگ پرچارک آئے ہیں ان کو چھوڑ کے جنہوں نے 10 2050 سیدھ کے کیمپ لگائے ہیں ودیلیوں میں کارکم کیے ہیں شام کو جو سبھا کی ہے جس کو ہم آرگ کے سبھا کہتے ہیں وہ کی ہیں تو نیچے کر لیجئے تو آپ میں سے یدی آپ سمرت ہو آپ کی ویوستہیں پاریواری ٹھیک چل رہی ہیں اور آپ بنا ماندے کے بھی آپ یوگ سکھانے کا یوگ کروانے کا کام کرتے ہیں تو آپ اس پرکار سے آپ کرتے رہیں آپ پونڈ کالک کارکرتہ سے کارکرتہ کے روپ میں پجے سوامی جی مہاراج کے یوگ یودہ کے روپ میں